السلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جھنگ کے قومی اور سبائی سمبلی کے پاکسان پیپلز پارٹی کے نامست امیدوار جھنگ میں تین قومی سمبلی کے اور چھے سبائی سمبلی کے حلقوں سے پاکسان پیپلز پارٹی کے پہلی دفعہ اتنے امیدوار جو ہیں وہ الیکشن میں پاکسپیٹ کر رہے ہیں الیکشن میں کوئی حصہ لیا ہے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ یہاں پر قومی سمبلی اور سبائی سمبلی کے امیدوار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں کہ حیدر بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر بخاری صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ پہلی بات کر رہے ہیں اور اتنی کم اوپر کے نوجوان میں نے پہلی بات کو دیکھ جانبی تو ہیں وہ قومی سمجھنے کے حلقے سے کوئی الیکشن رہنے کیا سمجھتے جھنٹ کے تو بہت ساری مسائل ہیں اور آپ خود بھی نوجوان ہیں کیا سمجھتے یوت کے مسائل کو حل کر رہے ہیں دیکھیں جو سیمٹی پرسنٹ ہماری عبادی ہے وہ یوت ہے تو اس عبادی کو ریپریزنٹیشن کے لیے اس عبادی کی کوئی ینگ بند ہونا چاہی ان کی ایج کا جو ان کی پرابلم سمجھ سکے اور ان کے جو نئی سلوشنز دون سکے ان کی پرابلمز کے لیے تو اس لیے میں اور اس کے ساتھ میں نے کہا رہا کہ یہاں کے جو بیروزگار نوجوان ہیں ان کے لیے کیا کر سکتی یہ پیوز پارٹی اجل آپ کو باقا کرتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے وہ بیروزگار نوجوانوں کو دیکھ کے پہلے تو اپنی اگر ایجوکیشن کو کپلیٹ نہیں کر سکتے ان کو اپنا جنہ چینج کر کے فیصلہ بعد سرگودہ لوہات اللہ پر کپلیٹ کپلیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد جو بیلیبن نہیں ہے ان کو جو بھی دوسرے ڈسٹرکس میں جانا پڑتے ہیں انشاءاللہ پیوز پارٹی آگئی تو ضرور یہاں پہ انڈسٹری بھی لگے گی یہاں پہ جتنا ٹائم اللہ تعالی نے دیا ہمیں چلا اس کے اندر بیسٹ پرپورمنس دیکھے دکھائیں گے چل جیسے پاس پر دکھائیں گے حوائی صاحب ناصر سیال صاحب وجود ہیں جو کہ پی پی ایک سو ستائیسے امیتبار ہیں اس سے بات کرتے ہیں گان صاحب آپ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ ایک وقت تھا جب آپ کو احرمت ہوا کے ساتھ جانے ہیں سیالوں کی تحرمت ہوتی جنگ میں اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے جنگ کی عبادتی جو مہرومیاں ہیں انشاءاللہ تعالی آجی ناصر بھائی امیتبار موجود تھے یہاں پہ اور بھی جو امیتبار ہیں ان سے بات کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ پہلی بار آپ کا کس حلقے سے آپ امیتبار ہیں پاکسن پیپل پارٹی کی اچھا آپ مجھے بتائیں ایک سو چھپیس الیکشن لڑے تو وہاں کے جو خاص طور پر دھیاتی علاقوں کے جو عوام کے مسائل ہیں انہیں حل کرنے میں آپ کے کردار ادا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا تو میں دن رات میند کروں گا اور اپنے حلقے کی تبدیل کر دوں گا یہ جو بیگ لوگ ہیں یہ بڑے لوگ ہیں یہ کام نہیں آتے یہ ووڈ لینے کے لیے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد غیب ہو جاتے ہیں جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو اس وقت آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ پاکسان پیپل پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ بھی موجود ہیں اور پاکسان پیپل پارٹی کے جانب سے جہاں دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے انتخابی جو مہم ہیں اسے تیز کر دیا ہے کیونکہ اب کچھ ہی دن بچے ہیں الیکشن میں تو جیسے جیسے الیکشن آ رہا ہے جھنگ میں گرمہ گرمہ بڑھتی جا رہی ہے ہمارے ساتھ چوہدری فہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں چوہی صاحب کیسے ہیں خریر سے آج کل تو آپ بڑے بصروف ہوں گے آج کل تو کیونکہ الیکشن جو ہے وہ اب قریب آ چکا ہے مطلب چند دن باقی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں پاکسان پیپل پارٹی جو ہے وہ اپنے جو پرانے جیالیں ان کو نکال پائے گی گوٹ حاصل کر پائے گی سر بٹو تیرے شہر کے لوگ تجھ سے وفا کرے یا نہ کرے ہم جو بٹ بھی تراشیں گے وہ تجھ سے ہوگا سر بات یہ ہے کہ ایک تو بہر پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دون میں ہمارے پاس تشریف لائے پاکستان پیپل پارٹی ایک سمندر ہے اور سمندر میں جو ان سے ہیں وہ لوگ آتے ہیں ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں جو جاتے ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی کے فیملی میں ہم سیال تابان کو ویلکم کرتے ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ٹکٹ جو ان سے ہے وہ انہیں پیپی ایک سوستائس کا ان کو ملا انہیں ایک سو نو کا سید اہدر علی بخاری صاحب ان کے دادا پاکستان پیپل پارٹی کے بانی ہے جنگ میں سید دورفکار علی شاہ صاحب رہی بات ہے باقی دوستوں کی جن کو ٹکٹ نہیں ملا میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ دسپلن کی خلاف ارضی نہ کریں وہ سابق اپنا سیڈی صدر بھی ہے پاکستان پیپل پارٹی کے نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کرنا چاہیے اب ایسے کہ نون لیگ میں آپ نے جنگ میں دیکھو گا کہ ہمارے اصطاد محترم ہیں آسف علی ڈوٹی صاحب جنرل شکریہ ہیں جنگ نون لیگ کے ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا راشتہ یکو کو ٹکٹ ملے گا بابر سیاد صاحب این اے اکتدس میں امیدوار تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے آسف معویہ صاحب کو ٹکٹ دے دیا تو کوئی انہوں نے احتجاج نہیں کیا محنت ٹھیک ہے ایر بندہ گرتا ہے انہوں نے محنت کیا ان کی محنت پر کوئی شک نہیں ان کے ورکر ہونے پر کوئی شک نہیں اور میری ہم دردی میں ان کے ساتھ تھی لیکن نئے آنے والے لوگوں کو ہم نکال تو نہیں سکتے ہم نے سینے سے لگانا ہے تو اس لیے ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے ٹکٹ تیر کا نشان جس کے پاس ہوگا ہم اس کے ساتھ چلیں یہاں پر جو ورکرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ تیر کا نشان جس امیدوار کو ملے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور ناصر سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان سے بھی ہم نے بات کی اور اگر ہم بات کریں یہاں پر سیال فیملی کی تو سیال فیملی ہمیشہ سے جھنک ہے تو ایک وقت میں شروع سے جھنک اگر ہسٹری ہم نکالیں تو سیال فیملی جو ہے عکمران تھی جھنکی اور یہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر عوام نے ہمیں موقع دیا تو ہم منتخب ہو کر عوام کی خدمت کریں گے